امثال دو باپ اس کے پہلے آئے سے ہم تلاوت کریں گے اے میرے بیٹے اگر تو میری باتوں کو قبول کرے اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھے ایسا کہ تو حکمت کی طرف کان لگائے اور فہم سے دل لگائے بلکہ اگر تو عقل کو پکارے اور فہم کے لیے آواز بلند کرے اور اس کو ایسا ڈونڈے جیسے چاندی کو اور اس کی ایسی تلاش کرے جیسی پشیدہ خزانوں کی تو تو خداوند کے خوف کو سمجھے گا اور خدا کی معرفت کو حاصل کرے گا کیونکہ خداوند حکمت بکشتا ہے علم و فہم اسی کے موں سے نکلتے ہیں وہ راست پاسوں کے لیے مدد تیار رکھتا ہے اور راست رو کے لیے سیپر ہے تاکہ وہ آدل کی راہوں کی نگابانی کرے اور اپنے مقدسوں کی راہ کو محفوظ رکھے تب تو صداقت اور آدل اور راستی کو بلکہ ہر ایک اچھی راہ کو سمجھے گا کیونکہ حکمت تیرے دل میں داخل ہوگی اور علم تیری جان کو مرکوب ہوگا تمیز تیری نگابانی ہوگی فہم تیری حفاظت کرے گا تاکہ تجھے شریر کی راہ سے اور کج گو سے بچائے جو راست بازی کی راہ کو ترک کرتے ہیں تاکہ تریخی کی راہوں میں چلیں جو بدکاری سے خوش ہوتے ہیں اور شرارت کی کج روئی میں خوش رہتے ہیں جن کی روشیں نہ ہموار اور جن کی راہیں ٹیڈی ہیں تاکہ تجھے بیگانہ عورت سے بچائیں یعنی چکنی چوپڑی باتیں کرنے والی پرائی عورت سے جو اپنی جوانی کے ساتھی کو چھوڑ دیتی اور اپنے خدا کے عہد کو بھول جاتی ہے کیونکہ اس کا گھر موت کی اترائی پر ہے اور اس کی راہیں پتان کو جاتی ہیں جو کوئی اس کے پاس جاتا ہے واپس نہیں آتا اور زندگی کی راہوں تک نہیں پہنچتا تاکہ تُو نیکوں کی راہ پر چلے اور سادکوں کی راہوں پر قائم رہے کیونکہ راستواز ملک میں بسیں گے اور کامل اس میں آباد رہیں گے لیکن شریع سمین پر سے کارڈ ڈالے جائیں گے اور دگاواز اس سے اکھار پھینکے جائیں گے آمین